اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میرے پیارے ناظرین آج کا جو نسخہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت زبردست بہت آزموتا نسخہ ہے یہ اصحابی غدی نسخہ ہے اور یہ والا نسخہ جو ہے یہ جسم سے خوشکی اور گرمی کو ختم کر کے وہ حضرات جن کو صورت انزال کا مسئلہ یا اس کے علاوہ وہ حضرات جن کو پشاب سے پہلے یا بعد میں لیس دار قطرے آتے ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ آج کا جو نسخہ آپ سے شیئر کروں گا اکثر لوگوں نے مجھے کومیٹس کیا ٹیلی فون پر بھی مجھے بات کی مجھے ویٹس ایپ میسج بھی کیے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو خوشیہ ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں پیرے ناظرین کہ وہ حضرات وہ بچے یا بوڑے جن کے جو خوشیہ ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں یا گردوں میں سوزش ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جگر کی سوزش کے لیے بھی آج کا نسخہ بڑا زبردست ہے جن لوگوں کو گردوں کی سوزش ہوتی ہے خاص طور پر وہ حضرات کے اگر وہ رات کو لیٹے ہیں تو ان کی کمر گردوں کے مقام پر پچھلی سائیڈ وہ ہوا سے بھر جاتی ہے وہ سویل ہوئے ہوتے ہیں گردے بندے کو فیل نہیں ہوتا لیکن وہ درد بہت میٹھی میٹھی ہوتی ہے بندے کو اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب گردے مکمل نکارہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہے جب یہاں پر ہے سوزش ہو گی تو پھر ہے نیچے بندے کے جو خوشیہ ہیں وہ بھی سویل کرنا شروع کر دیتے ہیں اکثر لوگوں کو عورت اپنی بیگم سے جمع کرنے کے بعد بھی ان کے خوشیہ سویل کر جاتے ہیں کچھ لوگ ٹائمنگ کی گوڑیاں کھاتے ہیں ٹائمنگ کی گوڑیاں کھانے سے بھی ان کے جو ہے وہ ٹیسٹ کی کرنے وہ سویل کر جاتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے بڑا زبردست بہت عزموتا میرا اپنے دعا کھانے کا نسخہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ یہ عزماتیں ہیں تو آپ مجھے دعائیں دیں گے میرے پہلے نسخے بھی الحمدللہ آپ نے عزمائے ہیں تو دعائیں بھی بڑی اچھی اچھی مجھے مل رہی ہیں بڑے دعا کھانے والے حکماء لوگ بھی یوز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کا نسخہ بھی بغیر کسی سائر ایفیکٹ کے ہے نسخہ نوٹ فرما لیں گوند کیکر تین طولہ خوشک دنیا تین طولہ ریٹھا ایک طولہ لبان ایک طولہ اسگند ناغوری تین طولہ سبز علائچی ایک طولہ اور سفید سندل ایک طولہ پیارے ناظرین تمام چیزوں کا پاورڈر بنانے پاورڈر بنانے کے بعد پیارے ناظرین آدھا چمچ صبح آدھا دوپیر اور آدھا رات کو کھانے کے دو گھنٹے کے بعد دودھ کے ساتھ یا مریض استعمال کرے بچے بھی اس کو جو جن کی عمر ہے سولہ سال سے اوپر ہو گئی ہے وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی پہلی خوراہ کی جسم میں جان بھی ڈالے گی گردوں کی سوزش ہو یا خسیہ کی سوزش ہو یا جگر کی سوزش ہو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی خوشکی اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جو بندے کو سورت اعمدال کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو پیارے ناظرین میرے نمبر نوٹ فرما لیں 03434167476 اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین